ہمارے اتحاس میں کئی ایسے راجہ ہوئے جنہوں نے اپنی ویرتا اور پراکرم سے وسم میں پرسد ہوئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لائے ہوں ایک ایسے راجہ کا اتحاس جو اپنی ویرتا اور گیان تتھا ادار سیلتا کے لیے دنیا میں پراکرم کو دیکھ کر ہی انہیں مہان سمرات وکرامدیت کہا گیا ان کے بعد ان کے نام کی اپادی کل چودہ بھارتی راجاؤں کو دی گئی آپ نے بیتال پچیسی اور سیحاسن بچیسی جیسی کہانیوں کے بارے میں سنا ہی ہوگا یہ مہان سمرات وکرامدیت سے جوڑی کہانیاں ہیں وکرام سموت کے انسار سمرات وکرامدیت کا جنہ آج سے 288 ورس پہلے ہوا تھا وکرامدیت بھارت کی پراشی نگری اجین کے سیحاسن پر بیٹھے سمرات وکرامدیت اپنے راجی کی جنتہ کے کسٹو اور ان کے حالچال جاننے کے لیے سادھارن بھی اس میں نگر میں گھومنے جائے کرتے تھے وہ راج میں نیائے ویبستہ کو بنائے رکھنی کے لیے ہر سنبھو کارے کرتے تھے اتحاس میں وہ لوگ پریے اور نیائے پریے راجاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں مالوہ میں وکرامدیت کے بھائی بھارتھاری کا ساسن تھا بھارتھاری کے ساسن میں سکو کا آکرمن بڑھ گیا تھا پرانتو بھارتھاری نے راج پارٹ کو تیاک کر ویراغ کو دھاران کر لیا وکرامد اتنے ساسن سنبھالتے ہی سب سے پہلے سکو پر ویجے پرابت کی اور اس ویجے پر انہوں نے ایک نئے سمبت وکرام سمبت کی شروعات کی انہوں نے اپنی سینہ کا پھر سے گٹھن کیا اور اپنی سینہ کو ویسو کی سب سے سکتی سالی سینہ بنایا جس نے بھارت کے سوی دیشاؤں میں ایک ابھیان چلا کر بھارت کو ویدیسی اور اتیچاری راجہ سے مکت کر آیا اور ایک چھتر ساسن قائم کیا نورتن کو رکھنے کی پرمپرا مہان سمراتھ وکرمدیت سے شروع ہوئی جسے بادشاہ اکور نے بھی اپنایا تھا سمراتھ وکرمدیت کے نورتن دھنوانتری، چھپنک، عمر سنگ، سنکوک، بیتال بھٹ گھٹکپر، کالی داس، وارامیر اور ورروچی تھے مہاراج وکرمدیت کا وستار سے ورنن بھویس پران اور اسکند پران میں ملتا ہے وکرمدیت کا ویورن پراجین ارب سہیت میں بھی ملتا ہے اس وقت ان کا ساسن ارب، ایران، ایراک اور مصر تک فیلا تھا اور پوری پرتفی کے لوگ انہیں جانتے تھے وکرمدیت کی عرب ویجے کا ورنن عربی قوی جرہام کنٹوئی نے اپنی پستک سائر ال اوکل میں کیا ہے پران اور گرنطوں میں لکھا گیا ہے کہ عرب اور مصر وکرمدیت کے آدھین تھے ترکی کے استانبول سہر کی پرسید لائبریری مکتب سلطانیہ میں ایک اعتحاسک گرنط ہے سائر ال اوکل اس میں راجہ وکرمدیت سے سمبندیت تاکہ سکھا کا اوجالہ فیل سکے ان ودوانوں اور گیاتاؤں نے ہمیں بھگوان کی اپسٹھتی اور ستی کے سہی مارگے کے بارے میں بتا کر ایک پروپکار کیا ہے یہ تمام ودوان راجہ وکرمدیت کے نردیس پر اپنے دھرمک کی سکھا دینے یہاں آئے بیتال کی کہانیوں میں بیتال راجہ کو پچیس کہانیاں سناتا ہے جس میں راجہ بیتال کو بندی بنانا چاہتا ہے اور وہے راجہ کو الجن پیدا کرنے والی کہانیاں سناتا ہے اور ان کا انت راجہ کے سمجھ ایک پرسن رکھتے ہوئے کرتا ہے پہلے ایک سادو راجہ سے ونتی کرتے ہیں کیوے بیتال سے بنا کوئی سبد بولے اسے ان کے پاس لے آئے نہیں تو بیتال اڑ کر واپس اپنی جگہ چلا جائے گا راجہ کیبل اس اسٹھیتی میں ہی چھپ رہ سکتے تھے جب وہ اتر نہ جانتے ہو انیتہ راجہ کا صرف فٹ جاتا درباہ کے بس راجہ کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس کے سارے سوالوں کا جواب جانتے ہیں اسی لئے وکرہ مدیت کو الجن میں ڈالنے والے انتیم سوال تک بیتال کو پکڑنے اور پھر اس کے چھوٹ جانے کا سلسلہ چوبیس بار چلتا ہے ان کہانیوں کا ایک روپان ترن کتھا سریت ساغر میں دیکھا جا سکتا ہے سیہاسن کے قصے وکرہ مدیت کے اس سیہاسن سے جڑے ہوئے ہیں جو کھو گیا تھا اور کئی سدیوں بعد دھار کے پرمار راجہ بھوز دوارہ برامت کیا گیا سوام راجہ بھوز بھی کافی پرشد تھے اور کہانیوں کی ایس رنگھلا ان کے سیہاسن پر بیٹھنے کے پریاسوں کے بارے میں ہیں اس سیہاسن میں 32 پتلیاں لگی ہوئی تھی جو بول سکتی تھی اور راجہ کو چنوٹی دیتی ہے کہ راجہ کیول اس استثیتی میں ہی سیہاسن پر بیٹھ سکتے ہیں یدی وہ ان کے دوارہ سنائی جانے والی کہانی میں وکرہ مدیت کی طرح ادار ہے اس سے وکرہ مدیت کی 32 کہانیاں سامنے آتی ہے اور ہر بار بھوز اپنی ہینتہ سوئیکار کرتے ہیں اور انت میں کتلیاں ان کی ونمرتہ سے پرسند ہو کر انہیں سیہاسن پر بیٹھنے دیتی ہے تو یہ تھی بکرمدیت سے جڑی کچھ روچک باتیں امید ہے دوستو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک سیئر کریں اور ہمارے چینل نولیج اور لوجہ ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد